اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں پروفیشنل اسٹرولجر نئے مرمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا 21 نومبر سے لے کے 27 نومبر 2022 تک کی یہ ویڈیو ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرنے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلا فضائی ہو سکے جیمنیس جیمنیس والوں کے سائی چھے کے سیونتھ ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مرکری ہے یہیں پر وینس ہے اور دونوں نے ایک ہی درجہ کے پر سے گزرنا ہے لیکن سائی چھے کے فسٹ ہاؤس میں مری کے رجت میں ہونے کی وجہ سے جو بائی برت ویڈیو جیمنیس ہیں ان کو اپنے ہر معاملے میں مطاعت رہنا ہے لیکن اس ویڈ کے اندر نیا چاند نکل رہا ہے جس کی وجہ سے کام کاج کے معاملات اور صحت کے معاملات میں بہتری بھی آئے گی لیکن جو بائی برت ویڈیو جیمنیس ہیں ان کو اپنی صحت کے معاملات میں کافی مطاعت بھی رہنا ہے اس لئے کہ کمرتر اقرب اکیس نومبر سے لے کے چوبیس نومبر تک چل رہا ہے یہ ٹائم تو اس ٹائم کے اندر آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے لیکن زائچے کے ٹین تھ ہاؤس کے اندر جوپٹر کا ڈریکٹ ہونا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا جوپٹر زائچے کے ٹین تھ ہاؤس سے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اور زائچے کے سکس ہاؤس کو مضبور نظر سے دیکھے گا مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا اور آپ کی پوزیشن کو مزید سٹرانگ کرے گا لیکن یہاں پر ایک کیس خاص خیال رکھئے گا کہ زیادہ تر معاملات دیکھ بھال کے کریے گا کسی کی باتوں پر نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ زائچے کے سیمنت ہاؤس میں سورج کا بھی آنا آپ لوگوں کے لئے سورج زائچے کے سیمنت ہاؤس میں بہتر تو ہوگا لیکن ان معاملات میں بہتر نہیں ہوگا جو معاملات آپ بغیر دیکھے بھالے سوچے سمجھے کسی پر اعتبار کیے ہوئے کر لیں گے اس لئے کہ آپ کو جو بھی معاملہ کرنا ہے بہت زیادہ سوچ مجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے تو آپ کے لئے زیادہ بینیفٹ رہے گا اس لئے کہ سورج زائچے کے سیمنت ہاؤس میں کئی معاملات میں بہتری بھی لے کے آتا ہے لیکن کئی معاملات میں متاحت بھی رہنا ہوتا ہے اگر آپ نے اتیاط نہ بڑھتی تو آپ کسی بڑے مسلم میں بھی پھس سکتے ہیں اس لئے کہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مارس کا ہونا اور مارس کے مقابل سورج کا ہونا سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں کہ تو زیادہ بہتر معاملات رہیں گے کنسیرین کنسیرین والوں کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مون ہے اور یہی پنی مطلب کہ آپ کو پہلے جو ڈھائی دین ہیں وہ ذرا اتیاط سے گزارنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مون کو زائچے کے فائیو ہاؤس میں کوئی اتنی بہتر پوزیشن نہیں ہوتی وہ یہاں پر ناکست ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاط بڑھنی ہے لیکن نیا چاند زائچے کے سکس ہاؤس میں نکل رہا ہے اور ویسے بھی مرکری اور وینس بھی زائچے کے سکس ہاؤس میں ہیں تو کام کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بہتری ضرور آتی بھی نظر آئے گی لیکن آپ کو صحت کے حوالے سے اپنے پیٹ کا خاص خیال رکھنا ہے مطلب کہ حاضر میں آپ بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے کہیں پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے جب بھی شمس اور کمر سائچے کے سکس ہاؤس میں ہوتے ہیں تو پیٹ کے حوالے سے یہ کچھ نہ کچھ بیماری ضرور دے کے جاتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جس وقت شمس اور کمر کا قرآن ہو اس ٹائم پر ذرا اتیاط بڑھتے ہیں لیکن ایک چیز تو کلیر ہے جوپٹر کے سائچے کے نائنت ہاؤس میں ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے کافی کاموں میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی روانی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اگر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ عمرے پر جاتے بھی نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ جوپٹر اپنے ہی گھر کے اندر یہ ڈریکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور بینیفٹ دے گا اپنی قسمت بھی ازمائیں سائچے کے نائنت ہاؤس سے سائچے کے فائف ہاؤس کو بھی مضبون نظر سے یہ دیکھ رہا ہے اور یہیں پر یہ تسلیح بھی مکمل ہونی ہے سن اور جوپٹر کی جو آپ کو فائدہ دے کے جائے گی چاہے آپ جس مرضی فیلڈ سے ہے یہ آپ کو روانی طور پر بھی فائدہ دے کے جائے گی مالی طور پر بھی فائدہ دے کے جائے گی اگر آپ ابراؤڈ جانا چاہتے ہیں ابراؤڈ کے معاملات میں بھی پیتری لے کے آئے گی اور آپ کی قسمت کی وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے بینیفٹ ملتا وہاں نظر آئے گا امید ہی کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوئی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے کنیل کو سسکرائب بنانا بھولیے